مفتا اسماعیل ملک بھر کے سرکاری دفاتر میں ہفتے کی چھٹی بحال کر دی وفاقی کابینہ اجلاس میں جمعہ کو گھر میں کام کرنے کی تجویز شام سات بجے مارکٹوں کی بندش پر کابینہ کی کمیٹی تشکیل کابینہ اور سرکاری افسران کے فیول پر چالیس ویسد کٹ لگ گیا بیرونے ملک کے لاج پر پابندی نئی گاڑیوں کی خریداری بند سرکاری دفاتر میں لانچ، ڈنر اور ہائی ٹیز پر مکمل پابندی آئے دفاتر کی تازین و آرائش ہوگی نہ نیا فرنیچر خریدار بگڑ دی موشی صورتحال، ڈالر خوشحال، روپے کا برا حال مشکل فیصلوں کے باوجود روپے کی بے قدری جاری انٹر بینک میں ڈالر دو روپے ستتر پیسے اضافے کے بعد ریکارڈ دو سو دو روپے تراسی پیسے تک جا پہنچا اوپر مارکٹ میں دو سو پانچ روپے کا ہو گیا صرف دو روز میں ڈالر تقریباً پانچ روپے مہنگا ہو چکا ملکی اور غیر ملکی کرزوں میں اربع روپے کا اضافہ ہلکہ بندیاں کے اندر جنہوں نے انہوں نے بیٹھ کے پورا پلان بنایا نون لیگ چاہ پنجاب میں الیکشن دھانلی سے جیتنے کا کیونکہ ان کو پتا ہے ویسے تو یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے جیسے ہی یہ پبلک کے اندر جائیں گے وہ کون سے دو نعرے سنیں گے یہ چور اور دوسرا غدار لہٰذا الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے اب یہ دھانلی کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جیتیں گے ان کا وہ حال ہوگا اب ان کو بھی انشاءاللہ آئیں گے حکمران جیسے ہی عوام میں جائیں گے چور اور غدار کے نعرے سنیں گے ہم ان کو ہرائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پنجاب کی زمنی انتخابات مل کر لڑنے پر متفق آصف زرداری اور حمزہ شہباز کی ملاقات میں فیصلہ وزیراعلا سن مراد علی شاہ بھی ملاقات میں موجود سابق صدر کی حمزہ شہباز کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات دونوں جماعتوں میں ورکنگ ریلیشنشپ مضبوط بنانے پر اتفاق وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد عوام کی خدمت کے لیے ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دو گھنٹے تک لانے کا پلان تیار پندرہ جون تک لوڈ شیڈنگ ساڑھے تین گھنٹے ہوگی سولہ جون کے بعد دورانیا تین گھنٹے رہ جائے گا جون کے آخر تک لوڈ شیڈنگ دو گھنٹے رہ جائے گی مریم اور انگزیب کی کابینا اجلاس کے بعد گریفنگ کمر زمان کارا بولے ٹارگیٹڈ سبسیڈی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بڑھائیں گے حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ شارٹ فال چھہزار نینانوے میگا وارٹ ہو گیا ملک کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سولہ گھنٹے تک جا پہنچا لائن لاؤسز والے علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیا زیادہ کراچی میں پندرہ پندرہ گھنٹے بجلی بند لہور کے مضافات میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پشاور میں عوام کی سبر کا فیوز اڑ گیا سڑکوں پر آ گئے کراچی والے ایک اور جھٹکے کے لیے ہو جائیں تیار کہ الیکٹرک نے مہانہ فیول ایجنشمنٹ قیمت میں بجلی چار روپے چھہاسی پیسے مہنگی کرنے کی درخواستے دی نیفرہ چودہ جون کو سمات کرے گا ریل کا سفر مہنگا نہیں ہوگا ساد رفیق کا ٹرینوں کے قرائے نہ بڑھانے کا فیصلہ پندرہ فیصد اضافے کی سمری مسترد کر دی کہتے ہیں فیول کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالیں گے غریب کی سواری کو مہنگائی سے بچائیں گے اگر مسلمی قنون نہیں تو کون مشکلات کے حل ہیں ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے بریم نواز پور اعتماد اپنے ایک بیان میں کہا کہ مشکلات ہیں مگر عوام کی تکلیف کا احساس بھی ہے عوام کو رلیف دینے کی بھرپور پوشش کر رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا فیصلہ نیب افسر ان کے بچے بہن بھائی اور والدین اساس سے ڈیکلئر کرنے کے بابند نیب افسروں کی تنخواہیں مراعات اور زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب پی اے سی کا نیب وصولیوں اور رکوم کی تقسیم کا مکمل آڈٹ کرنے کا حکم چیرمن کمیٹی نورالم نے کہا جو ادارہ حکومت کا ایک پیسہ بھی لے گیا اس کا آڈٹ ضرور ہوگا چیرمن نیب کی تائیناتی پارلیمنٹ کا اختیار ہے عدالت پارلیمنٹ کو ہدایت نہیں دے سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن نیب کی تائیناتی کے لیے چیف جسٹس پاکستان سے مشابرت کے لیے دائے درخواست مسترد کر دی جسٹس اثر من اللہ میں ریمارک سیئے کہ چیرمن کے تقرری کا طریقہ نیب آلیمنٹس میں درج ہے تقرر قائد ایوان اور آپولیشن لیڈر کی مشابرت سے صدر کرے گا صدر عارف فلوی نے قوم اقتصادی کانسل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی وزیراعظم، چیرمن اور چاروں صوبوں کے وزرائیالہ کانسل کے ممبران ہوں گے حیثن اقبال، مفتہ اسماعیل، نبید گمر، مولانا آسد محمود شامل عویس لگھاری، نسار کھڑو، تیمور سلیم جھگڑا، نور محمد دمر بھی ممبر تائینات موسیقی